حبداللہ فرمان لگی رضی اللہ عنہ کوئی بھی مومن یا فاجر ایسا نہیں جس کے لئے اللہ نے ایک حلال رزق مقرر نہ کر دیا ہو اللہ نے سب کے لئے ایک حلال رزق مقرر کر رکھا ہے فَإِن صَبَرَ حَتَّى يَعْتِيَهُ اگر صبر کر لے اگر اس رزق کے آنے میں کچھ تاخیر ہو جائے صبر کر لے تو وہ اس کا حضار رزق اس کے پاس آکے رہتا ہے اللہ نے ہر ایک کے لئے حلال رزق مقرر کر دیا اگر تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے صبر کر لے وہ اس کا رزق آکے رہے گا وہ اس کا رزق کہیں نہیں جاتا کون کہہ رہا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دین کے سسی کا محمد الرسول اللہ سے تربیت کسی ہاں ہوئی اللہ کی نبی کے صحبت میں مقام کیا ہے صحابہ میں امام ہاں امام قرآن کی تفسیر کے امام کیا بات سمجھا رہے بھائی کہ جو اللہ نے حلال رزق دکھا ہے آگے پیچھے ہو جائے دیل صویر ہو جائے صبر کر لے یہ اس کے پاس آکے رہے گا اور میں فائم جزا اگر شور شرابہ کرنا شروع کر دیا اور حرام راستے تلاش کر لیے فتنا ولا شیعہ من الحرام حرام سے تلاش کیا اللہ اتنا اس کا حلال اس سے اٹھا لے گا ملنا تو تو نہیں ہے اس نادان نے اللہ کو بھی نراز کیا حرام بھی کمایا ملا وہی جو اس کے لیے ہے تو اگر حرام راستے سے دے گا اللہ اتنے حلال سے محروم کر دے گا اللہ ہمیں اپنے نبی کی اور ان پیارے صحابہ کی باتوں پر یقین نصیب فرما دے پھر مسلمان ہو کر بھی جو اسے یقین ہو ایمان ہو وہ بھی کھوٹا بیش سکتا ہے ناب طول میں کمی کر سکتا ہے جھوٹ اور خیانت کر سکتا ہے حرام کے دروازے کھٹ کھٹا سکتا ہے وہ بھی تھوڑی سی آگے پیر تاخیر پر شکوی شکایت اللہ سے کر سکتا ہے ارے اللہ کی طرف سے ہے اگر آگے پیچھے ہوگا سبر کرے گا اس کام ملے گا اسے جو اللہ نے لکھا ہے لیکن اگر حرام کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا حرام کا راست حلال سے محروم ہوئے فرق یہ ہے کہ حرام اپنی نحوست لے کے آئے گا حلال اپنی برکت لے کے آتا ہے فرق یہ ہے حرام اپنی نحوست لے کے آئے گا حلال اپنی برکت لے کے آتا اس لیے کہ حلال کا ایک بس اوقات لاکھوں پہ بھاری ہو جاتا ہے اور بس اوقات حرام جب اپنی نحوست کے ساتھ آتا ہے جو ہوتا ہے اس کا بھی نفع ختم ہو جاتا ہے گھاٹا اپنا ہی کیا ہے گھاٹا اپنا ہی کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تو فرما لگے تیرا حلال کی نہیں جانا تیرا حصہ کی نہیں جانا اللہ میں یقین نصیب فرما دے